اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب جار آج کا بلوک تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے میں صبح سہری کر کے سو گئے تھا بہت زیادہ بخار تھا آج بھی تو ابھی اٹھا ہوں اٹھ کے جنابِ حالا ظہر کی ران ہوگی مسجد میں نماز پڑھتے جارہو نماز پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد ایک قرآن پر تلاوت کرنی ہے پھر جناب باقی جاؤں گازدین جبت اس کی روٹین کیا ہونے والی اپنے ہمارے ساتھ نے اگر ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا کہیں گے سبسکرائب کر دیں میری کوشی جوٹیک ہے رمضان مبارک میں روز کی ایک حدیث یہ ایک یاد تو ترجمہ سنایا جو اس میں روزے کی افاظت افصیلت بیان کی جائے انشاءاللہ آج سے ہم یہ کام شروع کریں ظہر کی نماز کے بعد الحمدللہ یعنی میں ظہر کی نماز جو ہے با جماعت ادا کی میری کوشی جوٹیک میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کروں کیونکہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا ہے وہ ستائیس گناہ آپ کا سواب بڑھ جاتا ہے اور رمضان میں یہ ستر گناہ اور بنجڑ بڑھ جاتا ہے تو جناب میں نے ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد میں نے ایک سپارے کے تلاوت کی ابھی جناب اپنے میں شوپ پہ آیا ہوں تو ابھی دیکھیں پاکی دن کی روٹین کیا ہونے والی ہے ابھی جنابے والا جو ٹائم ہے وہ تین بج کر پندرہ منٹ ہوئے ہیں تو ظہر کی ازان جو ہوتی ہے وہ سبھا چار بجے ہوتی ہے اور جماعت جو ہے وہ ساڑھے چار ہوتی ہے تو ظہر میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو جناب مجھے گھرس والوں نے کچھ مارکٹ سے سمان نہ لنے کو کہا ہے کوئی فروٹس وغیرہ لے کے آنا ہے مجھے مارکٹ نکنے بھی تھوڑے دیر تک جب میں مارکٹ نکلوں گا تو ساتھ ساتھ میں ولوگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں مارکٹ میں روزے داروں کا اور باقی خریددار لوگوں کا رشت کیسا ہے کیونکہ روزے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ چیزوں کے جو ریٹس سے بڑھا دی جاتے ہیں فار ایگزمپل سبزیاں ہیں فروٹ ان کے ریٹس بڑھا دی جاتے ہیں تو اج مارکٹ کو بھی چک کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کا رجوعنبی دکھائیں گے کہ روزے دار جو لوگ ہیں کن کن چیزوں کو افتاری کے لیے بزار سے خرید لیں ہیں جی جنبے والا اگر موسم کی بات کی جائے تو آج کے دن کافی ہوتا اور سری ہیں ہلکی ہلکی کی ہواد چلتے ہیں دیکھئے دوپ بہت تیز ہیں کیونکہ دن پر دین موسم چیز ہو رہا ہے سردیگرز ہو جا چکی ہے ابھی یہ بہار کا موسم بہار کا موسم دمیٹے ہوتا ہے اور رمضان و بارک میں تلنا نے ویسے ہی اپنے رحمت کی ہوئی ہے کہ ڈیلی ٹھنڈی سی ہواد چلتے ہیں کبھی بادل بن جاتے ہیں یہ دیکھئے دوپ کافی کڑکے اور سری دار دوپ نکلی ہوئی ہے اور اس طرف آپ کو دکایا جا سامنے وہ تلے کا درخت تیز کے اوپر بھی شاخی آنی شروع ہو گئی کیونکہ بہار میں یہ سارے درخت پورنا شروع ہو جاتے ہیں چلے اب جنبے والا سمان لینے کے لئے ہم نکلتے ہیں باہر بزار مارکر کا رکھ کرتے ہیں جنبے والا میں باہر آیا ہم دودھ اور چکن لینے کیونکہ امی نے کہا کہ آج ہوں گاجر کیل بنا رہے ہیں یہ جنابے والا ہمارے علاقے کی مشہور اور خالص دودھ کی دکان ہے ان سے ہم نے دوگڑ میں جو دودھ لیا ہے اور چکن پیشے میں لے کر جناب ہم چڑتے ہیں گھڑ کی طرف چلے جی جنابے والا میں نے دودھ دیں چکر پکڑا لے لیا ہے اور گھڑ کی طرف جا رہا ہوں یہ ہماری مہن تھی کومہ یہاں پہ ایک جو پھیڑی والے نے اپنی بائیک کھڑی کی ہوئی ہے دروپ سے بچنے کے لیو سائٹ پہ ہو کے بیٹھا ہوا اور یہ بچے سائیکلیج گھا رہے ہیں میں آگیا ہوں گھڑ جاتے ہیں سیدھا کچن میں ان کو جا کے دودھ دھیں اور چکن پر دیتے ہیں کچن کے وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج افتار میں کیا کے مل رہے ہیں یہ کیا ہے یہ آج بنے گی آج میں تھی اور یہ کٹ آپ کے رکھا ہوئے ہیں یہ ہم بنایں گے کھیر گاجر کی کھیر اور تھنڈی تھنڈی پھرسائری میں کھائیں گے یہ دور اسی لئے ہی آئے گاجر کی کھیڑ کے لئے پھر سائری میں سمیان کھائیں گے ہم لوگ یہ کھائیں گے گاجر کی کھیر اور ساتھ میں بن رہے ہیں سینڈویچ آج کا سمیانی بہت سمیانی بہت سمپل ہے آج چنہ چاٹی بنے گی آج پرو چاٹ بنے گی سینڈویچ بنیں گے اور ساتھ میں پھر درنک میں بھی دیکھتے ہیں یہ رجل ٹھیک ہو گیا یہ جنا بیرا دودھ ہم نے رکھنے جانے ہیں فریج میں فریج تو آلیڈی ساڑی فل ہوئی ہے یہ کہ پڑھا ہوئے کچھنار اور یہ کل کی حلیم ہیں یہ کلیں بڑے ہوئے ہیں یہ دہی بھلے جنا بیرا کچھن میں پوچھا تھا کیا کیا ہمارا میں نے کوئی افتاری کے تو یہاں پہ رہا کہ چکن سینڈویچ بن رہے ہیں ان سے ریسپی پوچھیں چکن سینڈویچ کی ریسپی کیا کیا ہے چکن سینڈویچ میں ہم نے سب سے پہلے چکن کو بوائل کر لینا اور اس کو ریش ریش کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے چنک سکر لیا میں نے ایک ڈال رہی ہے پھر آپ نے بوائل دیکھ لینا ہے وہ ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے لگانے کے لیے سینڈویچ پہ سینڈویچ پہ سینڈویچ پہ سینڈویچ سینڈوی کیایا ہے اس میں چھلی سینڈویچ گر muynese ڈال رہی ہے کیا کیا ہے یہ کیا ہے چھلی سینڈویچ کسی بھی برینڈ کی کوشش کریں پاکستانی برینڈ کی تو اس ساتھ پہ muynese ہے یہ چکن ہے بوائل کیا ہوئے چکن ہے اس میں ایک بوائل کیا ہوئے اور اس کے ساتھ اس میں بیجیٹیبلز بھی ہیں بیجیٹیبلز کو کرش کر کے ڈالنا ہے وہ نہیں لکھا یہ کون سے کوئی خاص ملکی بریڈ ہے یا مارکی جی یہ نا سینڈویچ سائز اس سائز کے نا بریڈ ہوتی ہے جو میریٹ کی بریڈ ہوتی ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان سے سینڈویچ نہیں پروپٹ ہوتی ہم ناشتے میں استعمال نہیں کر سکتے یہ صرف سینڈویچ کے لئے ہوتی ہے نہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کو توسٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سینڈویچ اس سے اچھا ہے اب ان چیزوں کو مکس کر گئے تو یہ پہلے ہم نیچے سوس لگائیں گے ان کے اوپر میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں پہلے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں آپ نے تھوڑی سی اس طرح سے سپریٹ کرنی ہے بلکل اور اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا زیادہ ٹھیک ہونی چاہیے نا بہت ہی زیادہ رنی ہونی چاہیے نارمل کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ اس میں ساری چیزیں بوائلڈ ہیں آلرہی بوائلڈ ہے تو چلے جی اس طرح یہ سینڈویچ بنا رہا ہے اور آپ نے ایک بیسی کماؤنک لے نی ہے جو آپ نے اس پہ لگا چلے جی آپ کو ریسپی دکھائی جو چکن سینڈویچ بن رہا ہے گائیز آپ کو ہم نے کچھن کا بھی وزر کروایا ہے کچھن میں کیا کیا بڑھ رہا ہے گاجر کی کھیر بنا رہا ہے اس کے ساتھ جناب چکن سینڈویچ بن رہا ہے الحمدللہ یہ سب رمضان کی رونکے اور بڑھ گتے ہیں چلے جی جنابے والا اسی کے ساتھ اثر کا ٹائم ہو گیا اثر کی اضحان ہو گئی تو جناب ہم وضوع وغیرہ کرتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری ایک جو رکعت ہے وہ فوت ہو جی ہم نے بات جماعت جا کے اثر کی نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین الحمدللہ سر کی نماز بات جماعت ادا کر لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب کو مسلمانوں کے پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین چلے جنابہ پھر سے ہم کر رہے ہیں مارکٹ کا رخ باہر باہر مارکٹ میں وہاں سے میں فروشر کچھ کچھ سامان لینے جانا ہے تو جنابہ اللہ ابھی میں باہر آگئے ہوں اپنے کنال بیو پہ یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ اچھی اگرہ قسم کا فروٹ آپ کو آویل ہوتا ہے میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سالہ کہ نال کا بیو بھی چک کروایا جائے چلے جنابہ اللہ افطاری کا دسترخان ریڈی ہو گئے یہ ہے مٹھا پانی یہ ہے امروت دہی بلا فروٹ چاٹ سینڈوچ اور یہ گاجر کا جوس ہے اور یہ خجوریں باقی پکوڑے شکوڑے سپرنگ روال وغیرہ فرائز یار وہ ریڈی ہو رہے ہیں ابھی تو ابھی آپ کو ٹائم بھی چک کرواتے ہیں ابھی ٹائم ہو گیا چھے بج کر دو منٹ اور چھے پندرہ پہ انشاءاللہ ہوارے افطاری ہو گئے الحمدللہ جنابہ اللہ افطاری کی افطاری کے بعد تھوڑے دیر میں باہر اپنی شوف پہ گیا تو واپسی آگیا تو عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا عشاء کی احران ہو تو جناب میں نے عشاء کی نماز جا کے بعد جماعت ادا کی نماز ترابی پڑی یہاں رمضان کا اپنا سرور ہے اپنا دلی سکون ہوتا ہے مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے لئے باقی بھی گیارہ مہینے جس طرح رمضان کا ایک مہینہ پورے بارہ مہینے میں اسی طرح پانچ رکھت کا نماز ہی بنائے ہمیں گناہوں سے بخشنے کی تفریق دے اور پکا سچا مسلمان بنا دے جو کہ ہمارے نبی کے امدی ہونے کے حصب ہوتا ہے بلکل اس کے پکے سچے امدی بنجر تو جناب ابھی توڑی سی کریونگ ہو رہی جیسے کہ باتا ہے کہ تب لوگ افطاری میں صرف لائر سے افطاری کرتے ہیں خجور سے افطاری کرتے ہیں وہ سنت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی پکوڑے ہیں اس طرح کے کوئی چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں تو جناب ابھی تھوڑی سی کریونگ ہو رہی تھے میں نے سوچا ایک کڑک سی چائے بنا کے پیتے ہیں چائے جنابی علیہ میں خود بنا ہوگی میں نے کہا گھڑ والے افطاری بنا کے ساتھ کام کاش کر کے تو تھک جاتے ہیں اپنی سیسٹر کو بہن کو میں نہیں بولوں گا تو خود جاتا کچھن میں جناب ایک کڑک سی چائے بناتے ہیں اور پیچھے اور آپ کو بھی کچھن کا بیدر کرواتے ہیں کہ چائے کس طرح بنانی چاہیے تو جناب یہاں چلتے ہیں کچھن چلے جی گائز میں ابھی کچھن میں آگئے ہوں یہاں بھی چائے شاہ بنانی ہے تو یہ اوپر بتانی گھروروں نے کیا رکھا وہ اس پتیلے سے تو یہ لگتا ہم ہی بتا رہے ہیں کہ یہ گاجر کی کھیر بنا رہی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ گاجر کی کھیر بنا دودھ بھالی تو پریج میں رکھیں گے تو وہ فیڈی میں کھایا کریں کہ پیتے چائے نہیں دودھ پتی بنانی ہے تو آپ کو چائے دکھاتے ہیں یہ جناب دیکھیں چائے پک رہی ہیں کچھ لوگ کمنٹس میں کرتے ہیں کہ روزوں میں تو چائے نہیں پینے جائے لیکن یار ہاں ایسا یہ روزیں میں تو بہتر ہوتا ہے کہ پراتھا شٹرہ کھائیں لسیب گئے اس سے پیاس کم لگتی ہے لیکن یار میں بالکل پراتھا شٹرہ نہیں کہتا لسیب بھی نہیں پیتا لیکن چائے تھوڑا سا دہی لے لیتے ہیں کانے میں تو چائے تو مستر ہم چائے بھیتے ہیں یہ لے جی یہاں پہ لی ہم نے ایک دیج کی اس میں ہم نے سٹا تھوڑا سا دودھ دودھ میں سٹی تھوڑی سی پتی پتی میں ہم نے ساتھ سٹ دی چینی اور ڈنگا پینڈ پینڈ کے ہم نے چائے پکالی کڑک سی اس کو کہتے ہیں چائے اس کو آپ چائے کہنے دودھ پتی کہنے کچھ بھی کہنے پر یہ ہے کہ آپ کو ایکٹی وہ جنہ جائے پی کے آپ کو جو جسم تھکڑا ہوتا ہے یا آپ کو تھکاپا ٹوڑی ہوتی ہے ساتھ میں آپ پیناڈوں لینے جائے تو پیناڈوں لینے کیونکہ مجھے آج کب بخار چند رہا ہے کافی دنوں سے یار تو میرے کے ساتھ پیناڈوں رہتے ہیں دودھ پتی پیتے ہیں اور اس کے بعد جناب چائے شاہ پینے کے بعد ایک حدیثیں وہ بار کا یا یاد پڑھ کے آپ کو سنائیں گے رمضان کے حوالے سے اس کے بعد ہم اپنے بلوکوں کریں گے یہ لیں جی جنابے والا ہماری کڑک سی چائے ہو گئے ریڈی جا کے ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پر تو چائے شاہ مزے سے پیتے ہیں چلے جی جنابے والا چائے شاہ مزے سے پیتے ہیں چلے جی جنابے والا چائے شاہ مزے سے پیتے ہیں تو چائے کے ساتھ میں کیا کھا رہا ہوں کہ چائے تو خالی نہیں پی سکتے یار تھوڑا سا لائٹ سا کھانا بھی ہونا چاہیے تو آپ کو دکھا یہ رہی ہماری چائے کا مگ اور یہ رہے جنابیلا رس کبھی گائز آپ نے بھی چائے کے ساتھ رس کھائے ہیں اگر کسی نے کھائے ہیں تو کائنڈلی کمائنڈ بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا گھر میں یہ بٹ سویٹ والوں کے بڑے اچھے اور میٹھے راس ہوتے ہیں پڑے ہوئے تو میں نے کہا چائے نہیں پینی بھوک بھی لگی ہوئے تو کھانا شاہ نے کوئی دل نہیں کھڑا بنیانی وغیرہ بنی ہوئی تو میں نے کہا نہیں یار سبح سہیڈی انشاءاللہ کریں گے کر زندگی رہی تو چائے پیتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب ہم رس کھاتے ہیں اور اپنے ٹائم انجوائے کرتے ہیں ٹائم تو ویسے ہی بڑا مزیدار ہوا پڑا رمضان میں ہر چیز دلی طور پر سکون بہت ہے مجھے تو بہت سکون ہے گئیز اگر آپ کو بھی رس کھاتے ہیں رمضان میں بہت سکون دلی مل رہا ہے تو کارلی کمینٹ بکس میں یہ بھی بتائیے گا جی جنابے والا جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان المبارک چل رہا ہے رمضان کا مقدس مہینہ اور ویسے تو میری ڈیلی ولوگنگ ہوتی ہے تو میں نے کہا ڈیلی ولوگنگ میں رمضان کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل اور کچھ رمضان کی قدر و قیمت کی باتیں بھی شامل کر لی جائے آج میں نے اپنے ایک جانے والی علماء سے کچھ باتیں پوچھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ مسائل میں مجھے confusion ہے کہ آپ بتائیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے مطلب فاسد ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ روزہ ٹوٹنے کی تین مئن ریزن انہوں نے مجھے بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آنکھ میں ناکھ میں اور موں کے یہ تینوں رستوں سے کوئی بھی چیز آپ کے بدن میں داخل ہوتی تو آپ کا روزہ فاسد ہو چاہتا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے فار اگزامپل انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آنکھ میں آپ ڈراب ڈالتے ہیں یا ناکھ میں ڈراب ڈالتے ہیں یا موں کے رستے سے کوئی بھی چیز آپ کے بدن حلق سے ہوتی نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایمین چیز ہے کہ آنکھ میں ڈروپ نہ ڈالے ناکھ میں کوئی چیز نہ ڈالے اور حلق میں ان چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو انہوں نے مجھے بتایا کہ جان بوجھ کر اگر آپ کیا یا الٹی کرتے ہیں مطلب آپ کو الٹی نہیں آنا چاہیے آپ اپنے حلق میں ہاتھ مارتے ہیں یہاں تک ہاتھ مارتے ہوئے کیا یا الٹی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں یا آپ وضو کر رہے ہیں غسل یا وضو کے دریان اگر آپ وضو کرتے ہیں تو پلی کرتے وقت پانی جو آپ کے حلق سے نیچے تک چلا جاتا ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہاتے ہوئے اگر آپ پانی پی لیتے ہیں مطلب جان بوجھ کر پی لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگ اس طرح استما کے پیشنٹ ہے دمہ کے پیشنٹ ہے اگر وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں اپنی سانس کے لئے تو اس سے بھی انہیلر نے بتایا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سگرٹ پینے سے پان کھانے سے اور ہکا پینے سے ان چیزوں سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر روزے کے دران کوئی بھی آپ ایسا غیر شریعہ کام کر لیتے ہیں جس سے آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے جبکہ آپ روزہ دار ہیں آپ نے جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر لیا جان بوجھ کے کیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ جناب روزہ ٹوٹنے کے چند مسائل میں نے جن سے پوچھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر اپنے بلوگ میں اور آگے بھی انشاءاللہ کل کے بلوگ میں بھی رمضان کے حوالے سے اور روزہ کے کیا کیا فضیلت ہے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا آج تو بتایا آپ کا اپنے بلوگ میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کل انشاءاللہ ان سے کچھ سوالات اور پوچھیں گے تو میں آپ کے ساتھ اگلے بلوگ میں شیئر کروں گا آج کا بلوگ آپ کو بہت بساندہ ہوگا اسی کے ساتھ جناب مجھے دید یہ اجازت سب کو رمضان المبارک ہو تو جناب اگلی سہری میں چھٹا رمضان میں بارہ کے چھٹی سہری انہیوائے میں چھ گھنٹے باقی اس میں دوبارہ سے پھر ملیں گے دستر خان پہ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا رمضان میں میرے لئے دعا کیے گا اور ساری امد مسلمہ کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے روزیں اور نمازات اور عبادت کو قبول فرمائے اور میں پکہ سچا نبی کا امتی بنا دے آمین سوم آمین پاکستان، سندابر